بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل حفظہ ہینڈ میڈ ریسیویز اللہ پاک آپ کو اس کے حلال کھانے اور کمانے کی تفیق عطا فرمائے آمین مومن آپ نے بہت سے چوکلٹ کیک کھائیں ہوں گے آج میں بناوں گی سوژی سے بہت ہی مددار سانسا چوکلٹ کیک اپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے میری چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا اس کو سسکرائب کر دیں بلہ بیٹرم پریس کر دیں یہ ہے ویورز اس کے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جک میں ایک کپ سوژی شامل کریں گے سوژی شامل کرنے کے بعد اس کو بلینڈ کر کے اس کا پوڈر تیار کر لیں گے دکھیں ویورز سوژی کا پوڈر تیار ہو گیا ہے اب اس پہ ایک کپ چینی شامل کر لیں گے چینی شامل کرنے کے بعد اس میں ہاف کپ کوکو پوڈر شامل کر لیں گے کیے کو نرم بنانے کے لیے اس میں ون کپ آئل شامل کرلیں گے آئل شامل کرنے کے بعد اس میں ون کپ دوچھ شامل کرلیں گے یہاں پر اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے بلینڈ کرلیں گے تاکہ ہمارا مکسٹر تیار ہو جائے یہ دیکھیں ویورز ہمارا مکسٹر تیار ہو گیا ہے اب اس کو ایک پرتن میں نکال لیں گے یہاں پر اس کو کور کرلیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے سائٹ پر رکھ لیں گے ایک گھنٹے کے بعد ہمارا بیٹر سکتا ہو گیا ہے اور اس کو نرم کرنے کے لیے اس میں ہاف کپ دودھ شامل کر لیں گے دودھ آپ یہاں پر کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ ڈالے کے بعد چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ دودھ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے یہ دیکھیں ویورز دودھ اچھی طرح بیٹر میں مکس ہو گیا ہے یہاں پر ویورز ہم ڈیٹھ چمچ بیکنگ پورٹر شامل کر لیں گے اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے بیٹر میں بیکنگ پورٹر اچھی طرح مکس ہو جائے مکس ہو جانے کے بعد اب اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے پین کو میں نے آئل سے پہلے سے ہی گریز کا لیا تھا اب اس میں تیار شدہ بیٹر شامل کر لیں گے کیک آپ ایک دفعہ میرے طریقے سے بنا کر بچوں کو ضرور دیجئے گا بچے خوش ہو جائیں گے میں نے پہلے سے ہی ککر کو سٹیم بنانے کے لیے دو فلم پر چولے پر رکھ لیا تھا ویورز ہمارا سارا بیٹر پین میں ڈال چکا ہے ویورز ککر ہمارا گرم ہو گیا ہے اور تیار شدہ بیٹر اس پر رکھ لیں گے اور اس کو کور کر لیں گے کور کرنے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کے لیے لو فلم پر پکائیں گے الحمدللہ ویورز ایک گھنٹے کے بعد ہمارا کیک پھول چکا ہے یہاں پر ہم چوری کی مدد سے چیک کر لیں گے یہ دکھیں ویورز کیک بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور سے بائی نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے تھنڈا ہو جانے کے بعد اس کو پین سے بائی نکال لیں گے پین سے نکال لیں کے بعد اب اس کو تیار شدہ چوکلٹ سے کورٹ کر لیں گے چوکلٹ آپ کو اسی بھی بزار سے لے کر لگا سکتے ہیں چوکلٹ لگانے کے بعد اس کو مزید کلر فل اور ڈیکورٹ بنانے کے لیے اس پر بندیاں لگا لیں گے ویورز آپ کا جب بھی پیٹھے میں کھانے کو کچھ دل کرے تو ایک بار اس کے کو بنا کر جو ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں ویورز سوچی سے بنا ہوا کیک بہت ہی یمی اور سوٹ بنا ہے امید تھا آپ کو یہ رسبی پسند آئی ہوگی جس نے میرے چینل کو بھی تک سسکرائب نہیں کیا اس کو سسکرائب کر دیں بیل آئی بیٹن پرس کر دیں اس سے آنے والی آپ کو میری ہر نئی ویڈیو مل جائے گی دو امی یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزدار اور سانسی رسبی کے ساتھ اللہ حافظ